رہی راج سوا میمبر شرومنی اکالیدر ڈیموکریٹک کے پریزیڈنٹ سکدیف سنگھ دھیمسا نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنا پدم بھوشن اوارڈ واپس کر دیں گے کسانوں کی خاطر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے باتچیت کریں گے سر پہلے پہلا سوال کی آخرکار یہ فیصلہ کیوں اور اس سمیں کیوں جبکی بالکل فائنل سٹیجز پہ ہے کسانوں کی اور یونین منسٹری کی باتچیت ریزولف ہونے والی اور اس ٹائم پہ اتنا بڑا اعلان نہیں کوئی ریزولف ہوتی ہو نظر آئے پھر تو ٹھیک ہے دو مہینے سوا دو مہینے سے یہی بیٹ کر رہے ہیں کہ ریزولف ہو جائے اگر نہیں ہوئی تو پھر کسانوں نے بھی کہ دیا بھی باپس کرو اگر یہ نہیں کر سکتے نمبر دو یہ اتنی پیڑا ہوئی ہے کہ کوئی بھی پیڑا اتنی سار نہیں سکتا کہ لاکھوں کی تہزان میں لوگ باورڈر پہ بیٹھے ہیں جس میں بزرگ ہیں ماتائیں ہیں بہنیں ہیں اور بچے ہیں نوجوان ہیں اور سبی کے حالت دیکھ کے تو کوئی بھی انسان کیسے چپ رہ سکتا ہے پھر کہا ہم تو کسان کے بیٹے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں کیا کریں گے اس وارڈوں کو کیا کریں گے جاگر سرکار نے ان کا مسئلہ حالی نہیں کیے جتنی دیر کسان سٹسفائی نہیں ہوتے تو اتنی دیر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے اسی کے صندوق میں ہم نے یہ فیصلہ کیا آپ کے ہی ساتھی ہوا کرتے تھے پرکاش سنگھ بادل اب آپ الگ پارٹی میں ہو گئے ہیں انہوں نے بھی یہ اوارڈ اپنا واپس کر دیا ہے پادم ویبھوشن اوارڈ جو ہے وہ واپس کر دیا ہے وہ بھی کسانوں کے لیے ہی کیا ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا ایک راجنیتی ہو رہی ہے یہ اوارڈ واپسی کے چکر میں ہی آخر کر کیا ہو رہا ہے کیونکہ سپورٹسمن جو کی عام آدمی پارٹی میں ہیں کانگریس میں ہیں پرکٹ سنگھ وہ بھی بول رہے ہیں کہ میں بھی اپنا اوارڈ واپس کر دوں گا سرجن سنگھ چیما ہے ارجون اوارڈ واپس کرنے کی بات کر رہے ہیں گولڈن گرل ہاکی کی راجبیر کا اور ہے وہ بھی اوارڈ واپسی کی بات کر رہے ہیں نہیں راجنیتی کوئی نہیں ہو رہی ہے یہ سب ہی لوگوں کو یہ محسوس ہورہ ہے کہ اتنی پیڑا جو ان کے دن میں جیسے میرے دن میں پیڑا ہوئی تو ان کے بھی ہے وہ بھی اپٹال ان کے بھی بزرگ ہیں سب ہیں ان کے سب بھی گئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی دکھا ہوتا نہیں جتنا ہم کو دکھا ہے ہم بیلکم کرتے ہیں جس نے بھی کیا ہے بھلکو بیلکم کرتی ہے اچھی بات کیا انہوں نے سب ہی کا جو بھی کریں گے ان کا بھی بلکم کریں گے دنسل صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایم ایس پی کی بہت بڑی بات تھی اب تو کرشی منطری نے بول دیا ہے کہ ایم ایس پی جو ہے وہ منشن کر دی جائے گی وہ نہیں ہٹائی جائے گی ان کانونوں کے بیچ میں سو کہیں نہ کہیں یہ مدہ ریزولف ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے دیکھئے ہم نے تو اس میں کچھ نہیں کہا ہم نے تو کبھی کسان سیٹسپائی انہوں کی انہیں یعنی جو لڑائی لڑ رہی ہیں وہ سیٹسپائی ہونے چاہیے اگر وہ سیٹسپائی کر دیں گے ہم تو چاہتے ہیں لیکن ان کو سوا دو مہینے سے اوپر سما ہوگا دائی مہینے ہو چلے تو ان کا تو کوئی ہوا نہیں ہے ابھی تک تو ہم کیا پھر کیسے سوچیں گے کیوں کریں گے اتنے دیر ہو گئی تو آپ وہ کریں گے تو سیٹسپائی تو کریں انہیں کہیں نہ کہیں آپ بھی پھر اس پروٹیسٹ کا حصہ بنیں گے اگر یہ ابھی بھی مسئلہ مسئلے کا کہیں نہ کہیں حل نہیں ہوتا ہے اگر یہ کسان سیٹسپائی نہیں ہوتے ہیں جو بارڈرز پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی اس پروٹیسٹ کا حصہ بنیں گے نہیں تو پہلے بھی حصہ ہیں ہمارے سارے بڑھ کر بہاں پر بٹھے ہیں پہلے بھی ہمارا حصہ جس دن سے لائی ہے ہمارے بڑھ کر بہاں گئے ہیں ہمیشہ چلتے رہے ہیں نمبر دو آج تو ان کو یہ سوچنا چاہئیے کہ سبی کسان یا پولٹیکل لوگ نہیں آئے اب آرٹیسٹ بھی آگے ایکٹر بھی آگے اور رائٹر بھی آگے پلیئرز بھی آگے ٹرانسپورٹر بھی آگے ایبن یہاں دائس فورا جو ہے باہرلی دنیا میں بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی آگے باہرلے ملکییں سرکاریں بھی آگے ہیں تو پھر بھی سرکار نہیں سمجھ رہی میں سمجھتا ہوں ان کا مسئلہ حال ہونا چاہیے جو جیسے بھی چاہتے ہیں ان کا مسئلہ حال ہونا چاہیے